صحابہ کراہ نے بتایا حضرت انہیں ایسا کیا کیا گسل نہیں کیا بس یوں تیمم کر کے کیا حاکر نماز میں شامل ہو گئے پانی موجود تھا تو تیمم تو تب ہوتا ہے نا جب پانی موجود نہ ہو فقالا یا عمر صلیت ابی آ صحابی کا وانت جلوبت آپ نے فرمایا کہ عمر آپ نے اپنے ساتھوں کے ساتھ نماز پڑھ لی آلانکہ آپ کو گسل کی حاجت تھی آپ جنوبی تھے تو میں نے کہا حضرت ایسا ہی کیا فرما کیوں میں نے عرض کیا حضرت مجھے ڈھر لگ گیا اگر میں غسل کروں گا پانی ٹھنڈا تھا تو میں مر جاؤں گا اور میں نے یہ بھی عرض کیا میں نے کہا حضرت میں نے نکالا کہاں سے مسئلہ حضرت میں نے یہ قول یاد کیا اللہ تعالیٰ فرما دی لا تقتلو انفسکم لا تقتلو انفسکم ان اللہ حکانتکم رحیم ابنے آپ کو قتل مت کرو اللہ پروردگار تو رحیم ہے کہا حضرت اس آہت سے میں نے استدلاع کیا کہ مجھے گسل نہیں کرنا چاہیے فَضَحِقَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللَّهِ وَلَمْ يَا قُلْ شَيْعَا اللہ کے نبی استم ہس دیئے مسکران دیئے اور حضرت نے اس کو کچھ نہیں فرمایا یہ ہے باقی صاحبہ نے کیا کہا تھا کیا کہا تھا کہ پانی موجود ہے کیا پانی موجود ہے تم کیسے تیوم کے ساتھ نماز پڑھ سکتے ہو حضرت نے کیا جواب دے دیا کہ پانی تھنڈا ہے مجھے ڈر ہے چونکہ واضح حکم نہیں تھا واضح حکم تو وہ بھی اپنے اجتہاد سے بتا رہے تھے حضرت نے بھی اجتہاد کیا اور اب مسئلہ حل ہو جائے گا اللہ کے نبی سے سامنے تو اگر ایمہ حضرات نے اجتہاد کیا ہوتا اگر کوئی ایسا راستہ ہوتا کہ جا کے پوچھیں اللہ کے نبی سلم سے تو معاملہ ختم ہوتا نہیں بتا ہے چاہے امام ابو نہیں فرمتے لے ایک قول اکتیار کیا امام شافی نے دوسرا قول حضرت فرماتے آپ کا قول صحیح تو معاملہ ختم ہوتا لیکن جب حضرت دنیا سے چشیب لے گئی تو اس طرح کے کتنے واقعات پیش آئے تو آپ نے اجتہاد کیا کس آیت سے حضرت مسکرہ دے کچھ بھی نہیں فرمایا تو اب مجھے بتائیں اس طرح کے واقعات کیا امت میں پیش نہیں آسکتی اب ایک اہم بات ہے کیا ٹھیک ہے اتنا تو تائف ہو گیا کہ اجتہاد بھی ہے اور مجتہدین کے درمیان میں اپنے اپنے الگ الگ رائے بھی ہو سکتی ہے اب مسئلہ یہ ہے کہ اجتہاد کیا کتنے لوگوں نے ان اجتہاد کرنے والوں کو لوگ نے رکھ لیا مجتہدین کیا مجتہدین اور ان مجتہدین کا دوسرا نام لگ دیا ایمت کیا لگ دیا تو ہر امام مجتہد بھی ہوتا ہے ہر امام ہر امام مجتہد بھی ہوتا اور مجتہد وہ ہوتا ہے جس کے سامنے قرآن پاک اور احادیث اور سارے لیاقت تو اتنا کمال ہو تب اس کو امام کہیں گے تب اس کو ورنہ امام کا لفظ تو عام ہے نا جو نماز پڑھا لے وہ بھی تو امام ہے لیکن وہاں امام سے مراد کون ہوتا ہے مجتہد مطلق کیا مجتہد مطلق وہ ایسا مجتہد کہ وہ دوسرے کی تقلید نہیں کرتا خود اپنی راہ چل رہا ہے اس لئے کہ حضرت فرماتے تھے ہم رجال وہنو رجال ہم بھی کیا کم ہیں امام ابو حنیف اپنے زمانے کے معاصرین سے کہتے تھے لیکن صحابہ اکرام کے بارے میں نہیں خوب یاد رکھ لینا ابھی میں ایک عبارت سنانے والا ہوں امام ابو حنیف رحمت اللہ تعالیٰ علیہ صحابہ اکرام کے قول کے سامنے اپنے اجتہاد کو بارہ اتاق رکھتے تھے فرمائے صحابہ اکرام کے قول کے سامنے میں اجتہاد نہیں کر سکتا کیوں ان کو صحبت حاصل ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ کسی نے کہا تھا امام صاحب آپ اجتہاد کرتے ہیں اپنی رائے پیش کرتے ہیں اپنی عقل سے تو حدیث کو چھوڑ کر حضرت نے فرمایا غلط ہے کس نے کہا کہا میں نے ایسا سنا کہا سنو اگر ایسا ہوتا تو قرآن پاک فرماتے ہیں کہ لڑکے کو ڈبل حصہ دے دو لڑکی کو سنگل اگر میں عقل سے کام لیتا اور عقل سے فتوہ دیتا تو میں اس کو الٹا کرتا کہ کیا تو میں یہ کہتا ہے کہ لڑکی تو کمزور ہے لڑکی تو مجھے کمانی سکتی اس کو دبل دینا چاہیے لڑکا تو بہادر ہے یہ تو مجھدوری بھی کرے گا پیٹ پالے گا لیکن میں نے اپنے عقل سے فتوہ نہیں دیا میں نے کہا جو حکوم اللہ نے دیا وہ حکوموں کے لیے کہا دیکھو میں نے تو ایسا نہیں کیا کہا سنو آدمی ضرورت پوری کر لیتا ہے باتروم گیا استنجا کیا وغیرہ کتنی غلازت نکلتی ہے کہا بہت کہا کہ اگر گسل واجب ہو جائے اس وقت تو اتنی گندگی نہیں نکلتی کہا بالکل کہا اگر میں عقل سے عقل سے فتوہ دیتا تو میں کہتا پیشا پاکہ نے وقت گسل کرنا چاہیے اور اس وقت میں تو صرف وضو بلانا چاہیے کہا دیکھو لیکن میں نے عقل سے کام نہیں لیا کیونکہ غلازت تو اس موقع پر زیادہ نکلی اور اس کی وجہ بھی ہے پیشا پاکہ نے کوئی نہیں پاک نہیں کہتا اور بعض لوگ تو سیمن کو تو پاک ہونے کا بھی تو فتوہ دے دیتے ہیں اس طرح سے بہت سارے واقعہ لوگ حیران ہو گیا اس نے کہا دیکھو میں نے عقل کو چھوڑ کے اللہ کے کھول کو لے لیا عقل کو چھوڑ کے اللہ کے نمز کو کھول لیا اس نے کہا سنو کہا کیا کہا مسہ کیا جاتا ہے اوپر سے خوب کے اوپر کہاں عقل تو کہتے ہیں نیچے سے کرنا چاہیے اس لئے کی دردہ تو نیچے لگتا ہے لیکن دیکھو حدیث کے سامنے میں نے اپنے عقل کو بالا اتاق رکھا اب بتاؤ کیا میں اپنے عقل سے رائے سے مسئلے بتاتا ہوں اس نے کہا حضرت یہ تو بالکل صحیح بات آپ نے بتائی یہ تو لوگ خام خام ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ حضرت جب اجتہاد کرتے تھے ایک روایت کو سامنے رکھ کرنی ساری روایت ان کے سامنے رکھنے کے بعد پھر آپ فتوہ دیتی تھی اور ایک عجیب معاملہ تو یہ ہے باقی حضرات بھی ہیں وہ اکیلے اکیلے مجھتہی دیں کیا ہے حضرت جب اپنے اجتہاد سے کوئی مسئلہ پیش فرماتے تھے تو چالیس شاگردوں کے سامنے رکھتے تھے کتنے جو وہ چالیس شاگرد ایسے نہیں کہ جو علیبہ پڑھنے والے ہوں امام محمد رحمت اللہ امام ابو یوسف رحمت اللہ امام زفر رحمت اللہ اتنے بڑے بڑے تب جا کے ایک مسئلہ لکھا جاتا ہے اب سوال ہے کہ امام تو بہت سارے آئے تو لیکن یہ چار ہی کیوں ہیں ورنہ بہت ساری سیکڑ امام آئے سیکڑ نے اجتہاد کیا اس کی وجہ یہ ہے صرف ان چار حضرات کا فقہ مدون ہوا ان چار حضرات کا فقہ مقبول ہوا آگے بڑھا ان چار حضرات کو بے شمار شاگرد ملے اور سب سے زیادہ شاگرد ملے امام ابو حنیف ورحمت اللہ اس وجہ سے یہ پھر چار ہی مجتہیدین کے درمیان میں یہ دائر رہا پانچمہ مجتہید جو تھا اس کا مسئلہ آگے چلا نہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ چند مسائل میں اس کا اجتہاد تھا باقی میدان خالی باقی میدان لیکن یہ چار حضرات اجسے ہیں یہ گوئے کہ پورے میدان پر یہ حاوی ہو گئے ہیں اس لئے ان چار میں مرسر رہا اب یہ چار ہی کیوں رہا اس کی وجہ آگے آئے گی اس سے پہلے میں ایک بات بتانا چاہتا ہوں کیا عارفین نے بھی چاروں مسئلہ کو حق بتایا ہے یہ چار چار نہیں ہے خود یاد لکھنا یعنی یہ چار مسئلہ چار فرقے نہیں کیا جی یہ دست و گریبان وہ پکڑ کے میدان میں نہیں آئے ہیں بلکہ قرآن پاک سامنے خاموش ہیں حدیث سامنے خاموش ہیں جہاں حدیث پاک خاموش ہیں کوئی نیا مسئلہ پیش آئے تو اجتحاد کر لیتے ہیں ظاہر سی بات ہے اس میں ایک موشتہید دوسرے موشتہید کا محتاج ہوئی نہیں سکتا مثلا عید کی نماز میں ازان ہے اقامت ہے لیکن عقل کا تقاضی کیا ہے ازان ہونی چاہیے نا لوگوں کو ملم ہو جائے چلو ازان نہ سہی اقامت ہونی چاہیے نا اگر عقل سے ہی کام لیتے امام ابو نیف ورحمت اللہ تو ضرور عید کی نماز میں یا تو ازان رکھ لیتے اور اگر ازان نہیں تو سوال ہے کہ کیا کسی امام کے نزدیک ہے ازان اقامت کسی کے نزدیک بھی نہیں اچھا چاروں امام متفق ہیں اس پر کہ عید کی نماز میں ازان بھی نہیں اقامت بھی نہیں بالکل چاروں متفق ہیں سوال ہے کیوں اس لئے کہ جتنی روایتیں عید کی نماز کے بارے میں ان تک پہنچی ہیں ان تمام روایتوں میں نہ ازان کا تذکرہ ہے اور نہ اقامت کا تذکرہ ہے معلوم یہ ہوا احادیث کے خلاف نوزباللہ منزلک کوئی امام نہیں کرتا ہے اب یہ چاروں ایک ہی کیوں ہیں چاروں ایک اس لئے ہیں کہ چاروں کے اصول جو ان کے اپنے ہیں وہ ایک ہی ہیں یعنی سب سے پہلے قرآن پاک احادیث اجماعی صحابہ اجماعی پھر قیاس کے اندر جو ہے وہ قیاس کر لیتے ہیں یہ اجتہاد کر لیتے ہیں تو اس طرح سے عارفین نے چاروں مسلکوں کو دیکھا ایک سمندر سے نکل رہے ہیں کس سے جی اس لئے یہ چاروں اہل سنت والجماعات ہیں اس کو یاد رکھ لیں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ فرمایا بنی اسرائیل کے بہتر فرقے ہو جائیں گے اور میری امت کے تہتر آج کہتے ہیں ہی تلکس اطمس حق اس پر تو یہ ہم مولویوں سے پوچھنے کی ضرورت ہی نہیں ہم سے پوچھنے کی ضرورت ہی نہیں سوال کیوں اس کا جواب تو خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود دے دیا ہے نا تو ہم سے پوچھنے کی ضرورت کیا ہے جب آپ سے پوچھا گیا حضرت جب یہ تہتر ہو جائیں گے تو پھر حق پر کون ہوگا منجی کون ہوگا ناجی کون ہوگا ناجی کلمہ منجی نہیں منجی تو اسم بھائل ہے ناجی کون ہے آپ نے فرما ما آنا علیہی کیا وہ فرقہ ناجی ہوگا جو اس طریقے پر کاربند ہوگا جس پر میں ہوں اور میرے صحابہ اور میرے آپ نے تو خود ہی اپنے ساتھ صحابہ کو جوڑ دیا اس لئے کسی مولوی سے پوچھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے تراز اولانا ہے جتنے بھی فرقہ اسلام میں ہے ہر ایک کو تراز میں تولنا ہے جو جو اس میں نکلے گا بات سمجھا گئی وہ اہل سنت والجماعت ہے وہ ناجی ہے سوال ہے باقی کیا دوزق میں جائیں گے باقی بھی جائیں گے جنت میں لیکن جس کا عقیدہ خراب ہو عامال خراب ہو تو سردہ تو بھگتے گی بھگت نہیں پڑے گی تو یہ جو اتنا بتا دیا آپ نے مان آلہ و آسابی اس میں ایمار بچ چاروں کے چاروں آتے ہیں کیا کوئی امام ایسا ہے جس نے صحابہ کی طریق کو چھوڑ دیا ہو نہ امام شافیل الرحمہ نے انکار کیا نہ امام ابو حنیف نے انکار کیا نہ امام مالک نے انکار کیا نہ امام ابو حقید کی نے انکار نہیں کیا اب سوال کے چاروں کیوں ہیں بس ایک راز ہے وہ تو اللہ تعالی جانتے ہیں لیکن اس کے دلائل بہت ہیں فیلال میں ایک بات نکل کر لیتا ہوں یہاں حضرت مجددی الفسانی شیخ خمد سرہندی فاروقی نقشبنی حنفی رامت اللہ تعالی جو لوگ حضرات کو جانتے ہیں ان کا معلوم ہے حضرت کی شان کتنی اونچی تھی اور عجیب معاملہ تو یہ ہے ایک طرف سے تو یہ مجدد ہیں کیا ہیں ایک طرف سے اولیاء کرام میں اتنا اونچا مقام ان کا ہے کہ امت میں چند ہی افراد ایسے ہیں جو گنے جاتے ہیں یہ بڑے بڑے ان میں حضرت مجدد الفسانی بھی ہے تو یہ ایک جگہ فرماتے ہیں اس وقت یہ مقام بیان کرتے تھے امام ابو حنیف رامتا لکھا کیس کا جی فرماتے ہیں بلا تکلف و تعصب کہا جاتا ہے بلا تکلف و تعصب کہا جاتا ہے کہ اس مذہب حنیفی کی نورانیت اس مذہب حنیفی کی نورانیت کشفی نظر میں یہ جب کشف ہو جاتا ہے دریائے عظیم کی طرح دکھائی دیتی ہے کس کی طرح عظیم دریائے بہت بڑا دریائے اور دوسرے تمام مذائب خوضو اور نہروں کی طرح نظر آتے ہیں یعنی یہ نہیں فرمائے کہ وہ خوشک ہیں یاد لکھیں نا دوسرے تمام مذائب خوضو اور نہروں کی طرح نظر آتے ہیں اور ظاہر میں بھی جب ملعظہ کیا جاتا ہے تو اہل اسلام سے سواد عاظم یعنی بہت زیادہ لوگ امام ابو حنیفہ رحمتل کی تعبیدار ہیں یعنی مقلد ہیں یہ مذہب باوجود بہت سے تعبیدروں کے تعبیدر اصول و فروع میں تمام مذہبوں سے الگ ہے اور استنبات میں اس کا طریقہ علاہدہ ہے اور یہ معنی اس کی حقیت یعنی حق ہونے کا پتہ بتاتے ہیں تو اس میں وہی ہوا کہ کون مجتہید جو ہے صحیح نکتے پر پہنچ چکا ہے بڑے تاجب کی بات ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمتل سنت کی پیروی میں سب سے آگئے ہیں سب سے حتیٰ کی احادی سے مرسل کو حتیٰ کی احادی سے مرسل اس کو کہتے ہیں جس میں تعبیدر صحابی کا نام نہ لے صحابی کا نام اللہ کے نبی سنگیز اس کو ارسال کر لی تو ظاہر چی بات ہے کیوں نہیں لیا صحابی کا نام یہ فرماتے ہیں احادی سے مرسل کو احادی سے مسند کی طرح مطابت کے لائق جانتے ہیں اور اپنے رائے پر مقدم سمجھتے ہیں کہ میری رائے پیچھے اور احادی سے مرسل آگے اور ایسے ہی صحابہ کے اقوال کو ایسے صحابہ کے حضرت خیل البشر علیہ السلام کی شرف صحبت کے باعث اپنے رائے پر مقدم جانتے ہیں صحابہ اکرام کے اقوال کو ترجیح دیتے ہیں اپنی رائے کو پیچھے رکھتے ہیں لوگوں کا ایسا حال نہیں پھر بھی مخالف ان کو صحابہ رائے کہتے ہیں پھر بھی مخالف ان کو صحابہ اور بہت بے عدوی کے لفظ ان کی طرف منصوب کرتے ہیں حالانکہ سب لوگ ان کے کمال علم ورا و تقوی کا اقرار کرتے ہیں حق تعالیٰ ان لوگوں کو توفیق دے کہ دین کے سردار اور اہل اسلام کے رئیس کو بیزار نہ کریں اور اسلام کے سواد عاظم کو ایزا نہ دیں حضرت نے فرمایا کشپی نظر میں میں نے دیکھا معمولی بات تو نہیں ہے اور بہت اونچے درجے کے ہیں اس نے بہت سارے ان کے کشوپیں خود انفی مسئلت کے بارے میں انہوں نے ایک جگہ لکھا کہ امام کے پیچھے صرف حاتح پڑھنے کے بارے میں چونکہ ہانا آپ تو پڑھتے نہیں ہیں حضرت فرما دیتی کہ مجھے کبھی کبھی تھوڑا تردد ہوتا تھا پھر میں نے ایک مرد بے دیکھا کہ مقاشفہ ہو گیا کیا تو مجھے یہ بتایا گیا کہ جب سب لوگ کھڑے ہو جائیں اور اللہ کے دربار میں سامنے ایک کو کر دیا یہ مقام مناجات ہے کیا مقام مناجات ہے ایک درخواست پیش کریں باقی تائید کریں کیا یعنی باقی آمین کہیں اور درخواست ایک پیش کریں درخواست تو یعنی الحمدل شریف ایک پڑھ لیں باقیوں کا حکم ہے جب یہ ولد دعالین پر پہنچے گا تو تم پیچھے سے کہہ دیں آمین یا ہے پروردگار یہ درخواست قبول کر لیجے مقام مناجات ہے مقام مناجات میں سبوں کا بولنا مناسب نہیں یہ حضرت نے اپنا کشف لکھا ہے ہمیں باقیوں کی تردید نہیں ہے لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ایک تو قرآن حدیث کے دلائل تو الگ رہے پھر یہ کشفی حالت میں یہ فرمایا گیا کہ یہ مجھے بتایا گیا اب ہم کیسے کہیں گے کہ ہن بھی بے نمازی ہیں ان کی نمازی نہیں ہوتی اتنے بڑے علماء اور اللہ اکبر اب ایک آخری باتیں بہت اہم ہیں کیا کہ چار ہی کیوں ہیں کیا آٹھ کیوں نہیں سات کیوں نہیں چھے کیوں نہیں چار ہی کا مسئلہ کیوں آگے چلا باقی کہاں رہ گئی اسی طرح سے کہ تین ہی کیوں نہیں اس کا راز تو مجھے معلوم نہیں ہے والا اللہ تعالیٰ جانتے ہیں تو اس کی وجہ یہ ہے چار کے ساتھ اللہ کو بہت پیار ہے کیا چار کے ساتھ اللہ کو بہت اب یہ چار 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 کہاں اب پہلے میں قرآن پر کیوں آیتوں کو بتاتا ہوں جہاں چار ہے کیا ہے اللہ تعالیٰ نے خورمائے چار کیا پھر فرمایا چار پھر فرمایا چار آگے جا کے یہ چار کا سلسلہ چلے گا اس وقت تو میں تفصیل نہیں بتاؤں گا سر اشارہ کرلوں گا چار کا تذکرہ کہاں ہے سب سے پہلے سورے باقرہ سورے آیت نمبر دوزہ چھبیس آیت نمبر دوزہ چھبیس اس میں ایلہ کا مسئلہ ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لِلَّذِينَ يُقُلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ تَرَبُّسَ عَرْبَةِ عَشْهُمْ فَإِلْفَاؤُ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورُ رَحِيمُ یہ ایلہ کا مسئلہ ہے ایلہ کہتے ہیں اگر کوئی آدمی یہ قسم خالے کہ وہ اپنی اہلیہ کے ساتھ تعلقات نہیں رکھے گا تر کے تعلق تو جو میاں بھی تعلق ہوتے ہیں تو سوال ہے اب کیا کرے گا اب کیا چار مینے تک انتظار کروئے ہیں جتنے چار مینے کے اندر اندر آگیا قسم ٹوٹ گئی کفارہ دینا پڑے گا نہیں آیا تو طلاق ہو جائے گی نہیں آیا تو اس کو ایلہ کہتے ہیں کیا تفصیل مجھے بتانی نہیں ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالی سے درخواست کی اے پروردگار اَنَّ يُحِي حَادِ اللہ تعالی سے فرمائے کہ اللہ آپ مردوں کو کیسے زندہ کریں گے کیا مردوں کو کیسے زندہ کریں گے یہ حضرت ابراہیم کئی فَي تُحِي الْمَوْتَ آگے والی آئے دوسری تھی وہ وہ دیر اللہ علیہ السلام کے بارے میں تھی یہ ہے اور یہ سورہ بقرہ میں ہے آیت نمہ دوسری ساتھ کیا فرمایا اے پروردگار آپ مردوں کو زندہ کیسے کریں گے اللہ تعالی فرمائے اچھا آپ کو اس کا یقین نہیں ہے حضرت یقین تو ہے کیوں نہیں لیکن میں دیکھنا چاہتا ہوں اللہ تعالی فرمائے چار پرینے پکلو کتنے ان کو اپنے سے مانوس کر لو تو یہ تین پریندے کیوں نہیں کہا تین بھی تو ہو سکتے تھے نا پانچ بھی تو ہو سکتے چھ بھی چار پریندے پکلو کتنے تو چار پریندوں کو انہیں پکڑ لیا پھر جو مانوس ہو گئے پھر ان کو زبا کیا تو ایک پہاڑ پر تو ان کے سر رکھے ایک پہاڑ پر تو ان کے وہ پر وغیرہ رکھے ایک میں ٹانگیں رکھ دی ایک میں ان کے دھڑ رکھ دیے جو بھی کیا ہو پھر اللہ تمہیں فرمایا ان کو آواز دے دو تو یہ آئیں گے تمہارے پاس دوڑتے ہوئے چار فرمایا چاہ فرمایا تین کیوں نہیں فرمایا یہ تو ہے نا کوئی راز ہے چار میں تو بہرحال یہ چار وہ کون کون سے برندے تھے مفسرین نے لکھا ہے اگر یاد نہ رہے تو یاد اٹھنا ہے دو میم دو کاف کاف سے مرد کاشرن کیف مور اور مرغ کیا کوا اور کبوتر کوا اور ہو گیا چار آگے چلیے چار کی بات چل رہی ہے اللہ تعالیٰ فرمایا کہ دیکھو نکاح کرنا چاہو جی اجازت ہے لیکن چار تک کتنے دیکھو پانچ میں نکاح نہیں ہوگا حرام ہو جائے گا اسے چار نکاح کی اجازت دے دی اور یہ ہے سورہ نساء میں کس میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں فانکحو ما تواب لکم من النساء مسنا و سلاس و ربا چار نکاح کی اجازت دے دی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وضو بنا لو کیا کر لو ہاں وضو سے پہلے اور ایک آیت ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَنْ يُطْعِ اللَّهَ وَالرَّسُولِ فَأُولَائِكَ مَعَلَّذِينَ عَنِعْمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّقِينَ وَالشُهَدَائِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَائِكَ رَفِيقَا یہ سورہ نساء کی آیت ہے آیت نبر انتھر ہے یہ فرماتے ہیں جو اطاعت کرے اللہ کی اور اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فولائی کا وہ رہے گا ان لوگوں کے ساتھ جن کو میں نے نوازا ہے جن کو میں نے چار طبقے کتنے ہیں مِنَ النَّبِيِّينَ ایک طبقہ وَالصِّدِّقِينَ دو طبقے وَالشُهَدَائِ تِن طبقے وَالصَّالِحِينَ چار طبقے ہو گیا؟ اس میں چار ہی ہیں کیا؟ پانچ بھی ہو سکتے ہیں اور چار ہی ہے جی فرمائے جب نماز کے لئے اٹھو حضور کر لو کیا کر لو؟ چار فرائز کتنے؟ فرمائے چار فرائز کتنے؟ آگے چلتے رہے اللہ تعالی نے فرمایا کہ کفار کا محلت دے دو کیا؟ سن چھے ہجری میں سلحہ ہدا بھی ہوا سلحہ ہوئی تو انہوں نے عمرہ کرنے دیا نہیں کہا واپس جاؤ پھر سلحہ ہوئی تو چلو ٹھیک ہے دس سال تک جنگ بندی کتنے؟ جنگ نہیں کریں گے چلو ٹھیک ہے قریش اور حضور پاسم کے درمیان میں یہ معایدہ ہوا لیکن وہاں قریب میں دو قبیلے اور تھے بنوبکر اور خزاہ بنوبکر اور خزاہ تو ان سے پوچھا گیا تم کس کا ساتھ دو گے تو خزاہ نے کہا ہم تو حضور سم کا ساتھ دیں گے حالانکہ وہ تو وہ بھی کافر اور بنوبکر نے کہا ہم قریش کے ساتھ رہیں گے چلو ٹھیک آپ بھی نہیں لڑیں گے قریش سے بتا گیا کہ خزاہ سے نہیں لڑو گے ٹھیک ہے دو سال ہو گئے تو بنوبکر نے خزاہ پر حملہ کیا قریش نے ساتھ دے دیا ہتھیار دے دیئے اس لئے انہوں نے شکایت کیا لیکن اس کے ساتھ حضرت معایدہ توڑ دیا انہوں نے ہم پر تشبخون مارا خاموش رہو کوئی بات نہیں آپ نے تیاری کر لی سن آٹھ ہجری میں اور آپ نے مکشرف فتح کیا کیا اس کے بعد اعلان ہوا کیا کی جو لوگ اور ہیں جن کو ہمارے ساتھ معایدہ نہیں ہے یا جن کا معایدہ ہے وہ سن لو کیا بس چار مینوں کی فرصت کتنی ہے یا تو چار مینوں کی اندر اسلام قبول کر لو ورنہ سرزمین کو خلی کر لو نہیں تو جنگ ہے نہیں تو یہ سورہ برات میں ہے سورہ توبہ میں کیا فرماتے اللہ تعالیٰ براءت من اللہ ورسولہ الى الذین آخدتم من المشرقین فصیحو فی الارض عربات شہور چار مینے کتنے ساڑھے تین بھی تو ہو سکتے ہیں دینا چھے بھی تو ہو سکتے ہیں فرماتے چار کیوں چار سے ہے پیار کیا ہے جی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ توبہ میں سورہ توبہ میں کیا فرماتے ہیں آیت نوت چھتیس انہ عدت الشہور عند اللہ اثناء عشر شہران فی کتاب اللہ فی کتاب اللہ یوم اخلق السماوات والارض منہا اربعت حرم اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب میں نے آسمان زمین کو بنایا اور میں نے سال بنایا بارہ مہینوں کا کتنے اور میں نے اس میں محترم رکھے چار مہینے کتنے ان کو عشری حرم کہتے ہیں یہ قرآن پاک ہے وہ کون کون زمینہ زیقادہ زیلہجہ محرم اور رجب آگے سنتے جائیں یہ ہو گیا چار مہینے بھی اس میں بھی چار آگئے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو آدمی کسی پاک دامن عورت پر تحمت لگائے کیا لگائے کوڑے برسائے جائیں گے ورنہ چار گوال آؤ کتنے تو دو سے بھی تو کام چل سکتا تھا نا یہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیا وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْسَلَاتِ مُحْسَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَعْتُوا بِعْرَبَتِ شُهَدَاءِ فَجْلِدُوا سَمَانِينَ جَلْدَةِ اسی قوڑے برسائے ان پر ورنہ ان سے چار گوال آؤ وہ تین لائے کیا لائے انہیں کہا تین نہیں چلے چار ہونے چاہیے کتنے جی تو یہ فرمایا اور آگے فرمایا اگر کوئی آدمی اپنی بیوی پر تحمت لگائے اللہ تعالیٰ بچائے اپنی بیوی کے بارے مجھے شک ہوگا اس نے کہا بیوی جو فلان کے ساتھ ہے تو لیکن گوہ کہاں سے لائے گا گوہ تو ہی نہیں کوئی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَالَّذِينَ يَرْمُونَ عَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُلْ لَهُمْ شُهَدَاءُ جو اپنی بیوی پر تحمت لگائے گوہ کوئی نہیں صرف خود گوہ ہے کیا تو چار تو ہیں اب کیا کرے گا اللہ تعالیٰ فرما دی فَشَهَادَتُ عَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ چار قسمیں خالو کتنی چار قسمیں خالو اللہ کی اِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ چار قسمیں خالو اللہ کی قسم میں سچا ہو اللہ کی قسم میں سچا ہو اللہ کی قسم میں سچا ہو اللہ کی قسم میں تو دو سے بھی کام چل سکتا تھا تو ایک سے بھی اللہ کی قسمیں سچا ہو چار کھالو کیا چار پوری کر لو کیا کر لو چار قسمیں پورے کر لو آپ اس کو لیان کہتے ہیں کیا آپ بیوی پر تو سزا لگے گی بیوی سے کہا تم بتا دو سزا لگ جائے گی میں بھی چار قسمیں خالو کتنی اللہ تعالیٰ فرما کہ ہاں اس سے بھی چار قسمیں لے لو کیا لے لو چار قسمیں خواہے گی یہ جوٹا ہے یہ جوٹا ہے اللہ کی قسم خاطر تو چار قسمیں اس سے لے لی چار قسمیں اس سے لے لی اس کے بعد وہ کہے گا کہ غضب ہو میرے اوپر اگر یہ سچا ہو اگر یہ تو وہ کہے گا لانت ہو میرے اوپر اگر میں جوٹا ہوں اس کو لیان کہتے ہیں اب یہ کبی بھی زندگی میں ملنی سکتے ان کی جدائی ہو گئی تو اس کو لیان کہتے ہیں کیا جی تو اس میں بھی کتنے قسمیں کھائی چار قسمیں کھائی تو تین سے بھی تو کام تلسل تک تھا نا اب یہ چار کیوں کھائی ہمیں معلوم نہیں تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ حامیم سجدے میں کیا فرماتے ہیں اللہ رب العزت فرماتے ہیں قُلْ اَئِنَّكُمْ لَتَكْفُرُونَ بِالَّذِي خَلَقَ الْأَرْضَ فِي يَوْمَيْنِ وَتَجْعَلُونَ لَهُ أَنْدَادًا ذَلِكَ رَبُّ الْأَعْلَمِينَ وَجْعَلَ فِيهَا رَوَاسْيَ مِنْ فَوْقِهَا وَبَحَرَكَ فِيهَا وَقَدَّرَ فِيهَا وَقَدَّرَ فِيهَا اَقْوَاتَا فِي أَرْبَعَتْ اَيَّامِ سَوَاءَ لِسْاایِلِينَ فرماتے ہیں دو دنوں میں زمین بنا لی دو دنوں میں دو دنوں میں اس میں پہاڑ اور اندر سے ماتنیات وگر فرماتے ہیں یہ چار دن پوری ہو گئے کتنے چار دن یہ کام تو اللہ تاہر تین دن میں بھی کر سکتا تھا نا کر سکتا تھا نہیں وہ تو دو دن میں بھی کر سکتا چار کیوں لگائیں چار سے پیار کیا ہے جی آگے فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں دیکھو عورتوں کی چار قسمیں ہیں کتنی؟ پانچ نہیں حضرت کیا کیا قسم ہے عورتوں کی کہہ سنو عورتوں کی کیا کیا قسم ہے یہ سورہ شورا ہے کیا ہے؟ آیت تبر انچاس ہے اللہ تعالیٰ پہلے فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کی بادشاہ تھا آسمان اور زمین میں یخلق مائشہ جو چاہتا ہے وہ پیدا کرتا ہے پھر فرماتے ہیں جس کو چاہتا ہوں تو اس کو دیتا ہوں بیٹیاں کیا؟ صرف کوڑے ہی ہو جس کو چاہتا ہوں صرف لڑکے دیتا ہوں کسی کو رل مل دیتا ہوں کسی کو کچھ بھی نہیں دیتا ہوں بانجھ رکھتا ہوں چار قسمیں ہوگئے کتنی؟ پانچویں نہیں کیوں؟ چار سے اللہ تعالیٰ کو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ محمد میں مَثَلُ الْجَنَّتِ الَّتِي وَعِيدَ الْمُتَّقُونَ فِيهَا عَنْحَارٌ مِّمْ مَائِنْ غَيْرِ آسٍ وَعَنْحَارٌ مِّنْ لَبَنِ اللَّمْ يَتَغَيَّرْ طَعْمُهُ وَعَنْحَارٌ مِّنْ خَمْرِ اللَّذَّتِ لِلْشَارِبِينَ وَعَنْحَارٌ مِّنْ عَسَلٍ مُسَفَّاً اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سنو میری جنت میری جس کا میں نے وعدہ کیا کن سے لوگوں سے اس کے حوال سن لو فرماتے ہیں چار نہرے ہوں گی کتنی سمجھا گی نہیں کون کون سی فِيهَا عَنْحَارٌ مِّمْ مَائِنْ غَيْرِ آسٍ اس میں ایک نہر تو ہوگی اس کی پانی کی جس میں بو نہیں آئے گی اور ایک نہر ہوگی دودھ کی کیا ہوگی دودھ کی نہرے اور اس میں تغیر نہیں آئے گا اور ایک نہر انہیں نہرے ہوں گی کس کی ایک قسم کیا ہوگی شراب کی جس میں پینے والوں کا مزہ آئے گا اور نہرے ہوں گی کس کی شہد کی جی تو پانی کی نہر اور دودھ کی نہر شراب کی نہر یہ والا شراب نہیں جلد شراب اور دودھ کی نہر یہ اللہ تعالیٰ پانچویں نہر بھی تو بنا سکتی تھے مالوم نہیں پانی کا تذکرہ کرنا ہی نہیں چھے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ تین نہرے ہیں ایک دودھ ہے ہے نا اور ایک شراب ہے پاکیزہ شراب اور ایک کیا شہد ہے یہ پانی بھی ساٹھ جوڑ دیا چار برابر ہونے چاہیے کیا جی تو چار نہروں کا تذکرہ کی ہے کس کا آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ الحاق کا میں کیا فرماتے ہیں فرماتے ہیں فرماتے ہیں فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن تیرے رب کا عرش جو ہے وہ آٹھ فرشتے اٹھائیں گے کتنے کم قیامت کے دن آج کتنے فرماتے ہیں چار کتنے جی تمام تفاصیل کے اندر لکھا ہے کہ چار فرشتے عرش کو اٹھائے ہوئے کتنے اللہ تعالیٰ تو پانچ بھی رکھ سکتا تھا نا چھے بھی رکھ سکتا ہے اس لئے یہ چار چیزیں ہیں اور سنو لیے چار اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فرماتے ہیں کہ میں نے انسان کو بنایا بہترین قسم چار چیزیں کی قسم چار چیزیں کی پانچ کی نہیں کتنے کی لقد خلقنا الانسان فی حاصل تقویم انسان کی پیدائی سے پہلے چار قسم اللہ نے کھائی قسم تین کی انجیر کی قسم زیتون کی کس کی قسم تور سینہ کی اور قسم اس مقدس شہر کی کھائی قسم آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لوگو کامیاب ہونا چاہوگے جی حضرت فرماتے ہیں چار چیزوں کی ضرورت ہے کتنی کیا والعصر انہ الانسان لفی خسر اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواسوا بالحق وتواسوا بالصبر فرمائے کامیاب ہی کے لئے چار چیزیں ایمان عمال صالح اور تواسی بالحق تواسی بالصبر آخر میں فرمایا چار قل کیا اللہ کی نظر چار قل پڑھا کرو پانچ قل نہیں ہے قل یاہ الكافرون ہے اور قل واللہ احد ہے اور قل اللہ فاڑھا کرو فرمائے لنہا